دیکھیں ایسا ہے سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کانگرس پارٹی نے جو نیشنل لیڈرشپ نے کھڑگے جی اور راہل گاندی جی اور تمام کانگرس ورکنگ کمیٹی نے پانچ کیرنٹیز آؤٹلائن کی ہیں سب سے بڑی بات ہے جو منیمم سپورٹ پرائز قانون بننا چاہیے وہ لٹکتی آرہی بات اب بی جے پی دس سال جو ہے وہ انہوں نے ان کو سما ملا لیکن انہوں نے ایم ایس پی کا لاؤ بنانے میں وہ بری طرح سے فیل ہوئے ہیں اور اتنا بڑا اندولن ہوا دیش میں سینکڑے لوگ یہاں دلی کے باہر بارڈرز کے اوپر بیٹھے رہے سوا سال مر گئے اور ان سے ویدہ ہوا کہ ہم آپ کی ایم ایس پی کی بات کمیٹی بنائیں گے اور اس کمیٹی کو ایک بیروکرائٹ نے ہیڈ کیا اس کی میٹنگ کوئی نہیں ہوئی اور کچھ ایم ایس پی کا قانون بنانے میں بہت بری طرح فیل ہوئے ہماری ایم ایس پی کی گیرنٹی ہے کہ ہماری انڈیا الائنس کی گورنمنٹ بننے کے اوپر ہم ایم ایس پی کو ایک بقیدہ طور کے اوپر قانون بنا کر کے تاکہ کسی بھی کسان کا چھوٹے بڑے کا کسان مجدور کھت مجدور کا شوشن نہ ہو سکے ایکسپلائٹیشن نہ ہو سکے ایک یہ بات ہے دوسرا ہم نے جو لون ویور ہے یہ بہت بڑا ایک الجن ہے کسانوں کے لیے اس کے لیے ہماری پارٹی نے ایک آیوگ بنانے کا کمیشن بنانے کا فیصلہ ہے کیونکہ پچھلے دس سال میں موڈی صاحب کی سرکار نے کرزہ تو ماف کیا ہے لیکن بہت بڑے کورپریٹ گھرانوں کا آلموس سولہ لاکھ کروڑ روپیہ جو بی جے پی نے دس سال میں رائٹ آف کیا ہے وہ چند گھروں کا ہے ہزار ہزار دو دو تین تین ہزار کروڑ روپیہ ایک ایک بڑے انڈسٹرل ہاؤس کا کیا ہے جبکہ ہمارا ماننا ہے کہ دو ہزار اکیس کی لیٹس فگرز ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے اس کے بعد اپ ڈیٹ نہیں ہوا کسانوں کا کھیت مزدور کا لون جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی سترہ لاکھ کروڑ روپیہ ہے لیکن یہ لون جو ہے وہ کروڑوں گھرانوں کا ہے کروڑوں گھروں کا ہے تو اس کرزے کو کیسے ماف کیا جائے گا اس کا کرزہ کیسے رائٹ آف کرنا ہے تو ہماری گیرنٹی میں وہ شامل ہے